اسلام علیکم ایڈیو ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کروں گی کیمے کی ٹکیوں کی ریسپی جو کہ ہم گھر میں بناتے ہیں کچھے کیمے کے کباب یہاں پر سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے کیمہ یہ تقریباً ایک کلو سے تھوڑا سا کام ہوگا اور اس کے اندر جو سپائسز وغیرہ ڈالیں گے وہ ہیں ایک میں نے میڈیم سائز کی پیاز لی ہے تقریباً ڈیڑھ انچ کیمہ نے ادرک لیا ہے پانچے میں نے ہری مرچیں لیا ہے اور تھوڑا سا دھنیا لیا ہے اس کے علاوہ اس میں جائے گا نمک دھنیا پاوڈر اور تھوڑی سی چلی فلیکس جائیں گی گرین چلیز میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں اس لئے میں صرف چلی فلیکس دالوں گی اور اور کوئی مرچ نہیں دالوں گی یہ وہ کباب بنیں گے جو ہم اوثنٹک کباب ہوتے ہیں جو گھروں میں بنایا جاتے ہیں اور اس میں کوئی زیادہ ایکسٹرا سپائسز نہیں ہوتے بڑے کوئی ایزی اور مزے کے لیکن بنیں گے تو آپ لوگ ضرور یہ ٹرائے کیجئے گا سب سے پہلے چوپر میں ڈالیں گے ہم لوگ اپنے جتنی بھی سبزیاں ہیں وہ میں ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہوں سبزیوں کو پہلے ڈال کے اچھے سے چوپ کر لیتی ہوں کیونکہ اگر ہم کیمہ بھی پہلے ڈال دیں تو کیمہ بلکل غائب ہو جاتا ہے سبزیاں تھوڑی بہت بیچ میں موٹی موٹی رہ جاتی ہیں اس وقت سے سب سے پہلے ہم سبزیوں کو اچھے سے چوپ کر لیں گے تاکہ یہ بلکل فائنلی چوپ ہو جائیں اس کے بعد ہم اس میں کیمہ وغیرہ ایٹ کریں گے کیونکہ کیمہ فائن ہی ہوتا ہے تو اس کو بہت زیادہ آپ کو کوٹنے کی یا چوپر میں چوپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پر میں نے سبزیاں ہماری ہو گئی ہیں اور بڑی فائن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل اچھے سے یہ ایک جیسی ہو گئی ہے چوپ اب اس کے اندر شامل کرتے ہیں ہم اپنا کیمہ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس میں ایٹ کروں گی ایک انڈا انڈا اس لیے کیونکہ جب ہم اید وغیرہ پر تکیاں اس طرح کی بناتے ہیں تو اس میں تو ہمارے پاس جو فیٹ کانٹینٹ ہوتا ہے جو چربی ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے لیکن جب آپ عام روٹین میں گوش وغیرہ لے کے آتے ہیں تو اس میں اتنی چربی نہیں ہوتی اور یہ مٹن کا کیمہ ہے تو اس میں تو بہت ہی کام چربی ہوتی ہے بیف میں پھر بھی آپ کو چربی مل جاتی ہے لیکن اس لیے ہم اس میں انڈا ڈالیں گے اور انڈے سے اس کا بڑا اچھا یہ فرائے ہو جاتا ہے ٹوٹی نہیں ہے ٹھیکیاں اور اس کا بڑا اچھا ایک بائننگ ایمپیکٹ آ جاتا ہے اس میں میں ڈالا ہے تقریباً 1 ٹی سپون سالٹ اور اس کے بعد میں نے کورینڈر پاوڈر ڈالا ہے جیچے کھٹا ہوا دھنیا کہتے ہیں وہ میں نے 1 ٹی سپون ڈالا ہے اور ابھی میں نے اس کے اندر چلی فلیکس نہیں ڈالی کیونکہ مجھے بچوں کے لئے الگ کرنا ہے اگر آپ بھی اپنے بچوں کے لئے بنا رہے ہیں تو گرین چلی اس کے اندر ایڈڈ ہے تو اس وجہ سے آپ کو کوئی اور چلی فلیکس یا مرچے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے آپ بچوں کے لئے اس میں سے تھوڑا سا مٹریل جو ہے وہ نکال لیں اور پھر اپنے لئے سپائسز آپ جتنے مرضی ایڈ کر سکتے ہیں آپ کو بہت ٹیکہ کھانا ہے تو آپ اس میں سرخ مرچ کالی مرچ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ہم لوگ میڈیم سا ٹیکہ کھاتے ہیں اس وجہ سے میں اس میں صرف 1 ٹی سپون چلی فلیکس ایڈ کروں گی اور 1 ٹی سپون ہی گرم مسالہ ایڈ کروں گی تو یہ بہت مزے کے کباب بنے تھے ترسٹ می آپ اس کو ایز ایزی ٹرائے کیجئے گا آپ کو بھی اچھے لگیں گے تو یہاں پر فائنلی چوپ ہو گیا سب کچ اور اب بس ہم اس کو فرائے کریں گے فرائے کرنے کے لیے آپ فرائنگ پین میں تھوڑا سا اویل ڈالیں اس کی شیپ بناتے جائیں اور اس کو فرائے کرتے جائیں جب بھی بیو یا مٹن کے کباب وغیرہ بنائیں تو ان کا تھوڑا سائز بڑا رکھیں کیونکہ یہ سو کر جاتا ہے جیسے جیسے یہ اس کو ہیٹ لگتی ہے یہ سو کرنا شروع ہو جاتا تو اس وقت سے تھوڑے سائز میں بڑے رکھیں کیونکہ آٹومیٹیکلی انہوں نے چھوٹے ہو جانا ہے اگر آپ چکن یوز کر رہے ہیں تو چکن کا یہ ہوتا ہے کہ چکن گرم یا ہیٹ کرنے سے اس طرح کیمہ جو سپیشلی ہوتا ہے چکن کا وہ تھوڑا والیم اپنا تھوڑا زیادہ کر لیتا ہے تو اس وجہ سے چکن کے جب بنائیں تو مناسب سائز کے بنائیں اور اگر آپ مٹن یا بیف کے بنا رہے ہیں تو بڑے اور پتلے پتلے بنائیں تاکہ اس کو ہیٹ اچھے سے لگیں اور وہ سکڑ کے پر وہ چھوٹے ہو ہی جاتے ہیں تو یہاں پر میں بس بنا رہی اس کو بہت لوہ فلیم پر میں نے پکایا ہے تاکہ اچھی طرح جو کیمہ ہے وہ اندر تک گل جائے اور تقریباً سیونٹو ایٹ منٹ تک اس کو آپ نے لوہ فلیم پر پکانا ہے اس کے بعد آپ ہائی فلیم کر کے تو اس کو آپ ڈاک کلر دے سکتے ہیں تو بس یہ اب میں اس کو فائنلی ڈش آؤٹ کروں گی اور پھر آپ کو دکھا دیوں تو یہاں پر ہماری جو ٹکیاں وہ ڈش آؤٹ میں نے کر لی تھی یہ لنچ کا ٹائم تھا اس کے ساتھ میں نے فریشلی کونڈی ڈنڈے میں کوٹی ہے ہری مرچ اور دھنیے کی چھٹنی تو اس کو میں نے دہی میں ڈال کے بنایا ہے اور گھر کی روٹی کے ساتھ ہم اس کو کھائیں گے تو بس یہ تھی آج کی ریسپی آئی ہوگ کے آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی اور یہ ہے جی میری پلیٹ تو میں اب یہاں پر کھا رہی تھی اور مجھے بہت مزہ آ رہا تھا کیونکہ چٹنی فریشلی جو کوٹی ہوتی ہے اس کا مزہ ہی ہو رہا ہوتا ہے اور ساتھ میں سالڈ اور یہ کباب ایک پروپر میل ہوتا ہے بچے بھی شوک سے کھا رہے تھے اور ہم میں اور میرے ہزمن بھی شوک سے کھا رہے تھے تو آئی ہوپ کہ آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی Thank you so much for watching this video Take care Allah Hafiz